حج کے دوران حاجی دو چادروں کو اورتا ہے اس کو احرام کہتے ہیں دراصل یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم کے لباس کو پہننا ہے چار ہزار سال پہلے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی راک میں پیدا ہوئے تو اس وقت وہاں اسی طرح کے لباس پہنے جاتے تھے تب وہاں کپڑے سلے میں نہیں ہوتے تھے لوگ چادریں اوڑ لیا کرتے تھے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لباس کو پہننے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی یہ پلج لیتا ہے کہ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤں گا ان کے مشن کو اپناؤں گا ان کی زندگی کو سمجھوں گا ان کے پیغام کو سمجھوں گا اور اس کو فالو کروں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت کی آباد دنیا میں خدا کا پیغام پہنچایا انہوں نے سفر کیے کئی سفر کیے اور جہاں جہاں لوگ ملے ان کو خدا کے بارے میں بتایا خدا کے کریئیشن پلان کے بارے میں بتایا زندگی اور موت کے بارے میں بتایا تو یہ اسے دعوت کہتے ہیں تو جو شخص حج کرنے جاتا ہے اور احرام پہنتا ہے تو وہ یہ پلج لیتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو اپنا ہوں گا یعنی دعوت میری زندگی کا مقصد ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ احرام ہمیں انسانی برابری کا بھی سبق دیتا ہے یعنی جب حج کے دوران سارے انسان ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں سارے انسان آدم کی اولاد ہیں ایدم این ایب کی اولاد ہیں اس لیے سارے انسان برابر ہیں کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تو ہمارے اندر سارے انسانوں کے لیے حبدردی خیرفاہی اور ویل ویشنگ کے جذبات آئیں گے اسی کی وجہ سے ہم چاہیں گے کہ سارے انسانوں تک قرآن کا پیغام پہنچے سارے انسان جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ ان تک پہنچے اور سچائی ان تک پہنچے تاکہ وہ بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کے سائے میں جگہ پاپر موسیقی